محمد زاہد اور اپنے ہائیوے ٹرپ کا جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایک کیجول ٹرپ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ سارا روڈ سائٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا اور اپنا ایکسپریئنس آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہائیوے پر سفر کرنے کا میرا ایکسپریئنس کیسا رہا ڈی جی خان سے باہر نکلتے ہی آپ کا واسطہ کرشنگ مشینوں سے پڑتا ہے جو کہ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں کے بڑے بڑے پتھروں کو چھوٹی بجری میں کرش کر کے چینج کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ کنسٹرکشن میٹیریل کے طور پر یوز ہو سکیں جس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت مٹی اور گرد کی ایک تہہ فضاء میں چھائی رہتی ہے اور بہت زیادہ اچھا تاثر آپ کے اوپر نہیں چھوڑتی اس کے بعد سخی سرور تک جو ہے وہ لینڈسکیپ بلکل ایک سہم قسم کی ہے اور اس علاقے میں کیونکہ بارش کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سبزہ اور پانی جو ہے وہ بہت کم ہے اس حریے میں اور آپ کو ایک عجیب خوشکی کا تاثر ملتا ہے اس کے بعد جب کوہ سلیمان کی پہاڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ پہاڑیاں بھی درختوں اور سبزے سے آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے پودے یا جو سہرائی کیکر ٹائپ کے درخت تو آپ کو ان کے اوپر مل جاتے ہیں باقی جو ایک گرین ری کا تاثر ہے وہ نہیں ملتا آپ کو ان کے اوپر اور ہے بھی نہیں ان کے اوپر یہ خوشک پہاڑ ہیں چٹیل پہاڑ ہیں بالکل اور پانی کی شدید کمی ہے یہاں پر چشمیں وغیرہ تو شاید نہ ہونے کے برابر کوئی ایک عدد ہو تو علیدہ بات ہے میں نے تو کوئی نہیں سنا کسی سے چشم وغیرہ کے بارے میں یہاں پر صرف یہ ہے کہ جو بارش آتی ہے تو اس کا پانی جو ہے مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر سٹور ہو جاتا ہے تو یہ لوگ وہ یوز کرتے ہیں لیکن ایک ڈیفرنٹ قسم کے پہاڑ ہیں اور یہ ایسے پہاڑ ہیں جن سے آپ خوف محسوس کرتے ہیں اچھا میرا ایکسپیرینس یہ بھی رہا ہے اس میں کہ یہاں پر جو پہاڑ ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں میں چوبن شروع ہو جاتی ہے جیسے میں ابھی گاڑی روک کے ایک جگہ پر اترا تو مجھے اپنی آنکھوں میں چوبن فیل ہوئی اور میری آنکھوں سے جو ہے نا پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے کوئی الرجی وغیرہ ہے آنکھوں کی تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے لیکن جب میں نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے بات کی تو آنکھوں میں چوبن ہو رہی تھی اور ایک جو ہے وہ غیر مطمئن سے تھے سارے اس کے بعد پھر میں نے اس ٹرپ سے واپس آنے کے بعد جب کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا تو پتا چلا کہ شاید یہ کوئی تابکاری کے اثرات ہیں جو ہے وہ ریجن کے اندر اچھے خوبصورت پہاڑ ہیں ڈیفرنٹ ہیں یہ جنوبی پنجاب میں جو ہے یہ ایک ہل پوائنٹ ہے پورٹ منرو جو ہے اچھا ہل پوائنٹ ہے لیکن بس افسوس ہے کہ یہاں پر حکومتی سطح پر کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے اور مقامی سطح پر بھی لوگوں میں صفائی کے حوالے سے شعور کی بڑی کمی ہے وہ اوورال بھی ہم کسی بھی ہل سٹیشن پر پاکستان کے چلے جائیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی خیال نہیں کرتے اور جو ہے وہ سرکاری سطح پر بھی اس کا کچھ وہ نہیں ہے اگر فائنز وغیرہ کیے جائیں تو ہو سکتا ہے ہم لوگ ڈنڈے کے حثر سے ہی سیدھے ہو جائیں ہمیں صفائی کا بالکل شعور نہیں ہے حالانکہ مسلمان ہونے کے ناتے صفائی نصف ایمان ہے یہ جی ایک سٹیل کا پل ہے جو ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل کا پل جس کو کہا جاتا ہے اور یہ جپان نے ہمیں گفٹ کیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس پل کی وجہ سے سفر جو ہے بڑا آسان ہو گیا ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا یہ ایریا تھا تو یہاں پر بہاڑ بربرے ہیں کیونکہ تو روڈ ڈھیرتا نہیں تھا تو جپان نے ہمیں ایک سٹیل کا پل بنا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہاں پر عام دورف جو ہے وہ سارا سال جاری رہتی ہے اور اس کی وجہ سے سفر میں بڑی آسانی ہو گئی ہے بہت خوبصورت پل ہے اور روڈ کی کوالیٹی بھی یہاں پر آ کر بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا یار ان پہاڑوں میں یہاں پر فضاء کیونکہ ساف ہو گئی ہے اور جو مٹی کی تہہ تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے تو آپ آسمان کا کلر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ نیلا نظر آئے گا تو میں خود بڑا حیران ہوا تھا دیکھ کر کہ اتنا زیادہ نیلا آسمان کیونکہ ابھی پولوشن کی وجہ سے آپ شہروں میں رہتے ہوئے ایون گاؤں میں بھی رہتے ہوئے آپ کے لئے آسمان کی نیلاہٹ جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو ہے سفیدی میں بدل چکی ہے اور رات کے ٹائم پر ایک وقت ہوتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوتا تھا آپ ذرا جو تھوڑے بڑے ستارے ہیں چند ایک وہی نظر آتے ہیں ورنہ ستارے نظر نہیں آتے اتنے زیادہ تو اس طرح کی جگہ پر جا کر آپ دن میں نیلے آسمان کا اور رات میں ستاروں بڑے آسمان کا جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نیلا بہت زیادہ نیلا یہ ایک امیزنگ چیز ہے یہ جہاپانیوں نے پل بنا کر ہمیں گفٹ کیا ہے اور ہمارے جو ساتھی ہیں دوست ہیں ان لوگوں نے اسپون کی اوپر جو ہے وال چوکنگ کرتے ہوئے اپنے جو ہے نام کی تختیاں لگائی ہیں اور اس کی ساری خوبصورتی جو ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے افسوس کے ساتھ ساتھ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے اچھا اس پورے ہائیوے کے اوپر آپ کو روڈ سائیڈ ہوتلز اور جو ٹی سٹال یا رنگ کارنر وغیرہ ہیں وہ نہیں نظر آتے چاندیک ہوں گے اور وہ بھی بہت اچھے سٹینڈر اور کوالٹی کے نہیں ہیں یہ فورٹ منرو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور بس ایک ایوریج جگہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ابھی پھر میں آج کے لیے آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو خوشی دے اور لوگوں میں خوشی تقسیم کرنے کا ذریعہ بنائے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ